نارمل فیملی سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں وہ جاکہ لنڈے سے چیزیں خرید کر لاتے ہیں کیا لنڈے کا جو لباس ہے اس کو دوئے بغیر ہم پہن سکتے ہیں جو بیرون ممالک سے اور زیادہ تر کافر ممالک سے آیا ہوتا ہے خدشہ یہی ہوتا ہے کہ اس کے اندر نجاست کے اثرات ضرور ہوں گے بہتر یہ ہے کہ اسے پہلے پاک کیا جائے دھولیا جائے اس کے بعد استعمال کیا جائے اور لنڈے سے جب ہم چیز خریدتے ہیں ہم احتیاط نہیں کرتے الفاظ لکھے ہوتے ہیں انگلیش کے ہمارے نوجوان بس دیکھتے ہیں جی گرم ہے اٹھا کر لے آتے ہیں اب وہ اس لباس کو پہن کر گلی محلوں کے اندر چل رہا ہے ایک میرا عزیز تھا اس نے شرٹ پہنی ہوئی تھی اور یہاں سینے کے اوپر انگلیش میں لکھا ہوا تھا دفر اور میں نے پوچھا یہ کس کے لیے ہے یہ دکھانے کے لیے لوگوں کو بھئی میں دفر ہوں تو اس طرح کے بے شمار غلط جملے اور پھر بعض اوقات مختلف سائن بنے ہوتے ہیں خنزیر کی تصویر بنی ہے کیونکہ ان ممالک کے اندر تو وہ کھاتے ہیں پسند کرتے ہیں مسلمان خریدتا ہے اور اسی کو پہن کے جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آ جاتا ہے یاد رکھیں جس لباس کے اوپر کسی جاندار کی تصویر ہو وہ لباس پہن کر نماز پڑھنا مکروح تحرینی ہے جس جگہ پر نمازی کھڑا ہو نمازی کے آگے نمازی کے دائیں بائیں یا اوپر کوئی بھی تصویر ہو تو کسی بھی جاندار کی تصویر ہو کہ نماز وہاں پر پڑھنا مکروح تحرینی ہوگا کعبات اللہ کے گرد لوگ تواف کرتے ہیں بعض وقت وہ تصویریں بھی ہوتی ہیں تو وہ تواف کرنے والوں کی اگر شکل و صورت نظر آ رہی ہے تو اس صورت کے اندر بھی اس تصویر کو سامنے رکھ کر نماز پڑھنا جائز نہیں بعض وقت اولیاء کاملین کی کچھ تصویریں بنائی ہوئی لوگوں کو ملتی ہیں لوگ برکت کے لئے لاکر اپنے گھروں میں لٹکا دیتے ہیں یا کسی پیر صاحب کے بیعت ہو گئے اپنے پیر صاحب کی تصویر لاکر بڑے اچھا انداز میں گھر میں لگا دی جاتی ہیں یاد رکھیں میرے آقا کا فرمان ہے حضور کی عدیث کا مفہوم ہے میرے آقا عدوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس گھر کے اندر کسی جاندار کی تصویر ہو وہاں اللہ کی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے شادی ہوئی میاں بیوی نے تصویریں کھچوائیں اور کھچوا کر اپنے بیٹروم کے اندر بقاعدہ فریم کروا کے ان کو اپنے بیٹر کے ساتھ رکھا جاتا ہے آپ سوچیں تو صحیح آپ کیا کر رہے ہیں جس گھر میں یہ تصویر ہوتی ہے انسان ہو جانور ہو یہاں تک کہ کوئی بڑے سے بڑا اللہ کا ولی غوث آزم کی بھی جو تصویر بنا کر وہ تصویر بھی اگر سامنے ہوگی تو نماز پڑھنا مقروع تحریمی ہوگا اور حضور کے اس فرمان کے مطابق وہاں پر اللہ کی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوں گے